جادو کا علاج کے لیے یہ آیات حدیثی ثابت نہیں ہیں لیکن ایک علم کا اپنے ایک تجربہ ہے وہ آیات کو پڑھتا ہے اور جادو باصل ختم ہوتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے مگر کسی کو بتانا یہ درست نہیں ہے ورنہ یہ شریعہ سادھی ہوگی کہ آپ ایک دین بنا کر کسی کو پیش کرنا یہ درست نہیں ہے شرن بھی ثابت نہیں ہے اپنے طور پر آپ آیات کا اتخاب کر کے دم کر سکتے ہیں وہ اگر فائدہ دیتا ہے تو بہت اچھا ہے مگر آپ پھر اس کو بتاتے پھر ہیں تشریعہ کرے ہیں اس کی وہ درست نہیں ہے تشریعہ صرف اس چیز کی کرے جو نبیر ایسلام سے ثابت ہے آپ کا اپنے تجربہ ہے وہ آپ تک محضر ہوتے ہیں دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش نہ کریں ورنہ شریعہ سادھی ہوگی اور شریعہ بنا کر آپ کسی کو پیش کر رہے ہیں جی